بسم اللہ اسلام علیکم ورحمت سوال تو آپ نے سن لیا ہے تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ شادی کے بعد اصل میں عورت کی ذمہ داری کچھ تبدیل ہو جاتی ہے چینج ہو جاتی ہے جو ہماری عزیزہ بہن بیٹی یہ کہتی ہے کہ شادی سے قبل مجھے ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب ہوتی تھی اب نہیں ہوتی ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ اپنے خامد کے حقوق کس قدر دل کی خوشی سے ادا کرتی ہیں اگر تو آپ اپنے خامد کے حقوق دل کی خوشی سے ادا کرتی ہیں اور ان میں کوئی غفلت نہیں کرتی ہیں تو یقیناً آپ کو ایمان کی حلاوت ملنی چاہیے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ترغیب و ترہیب میں ایک روایت ہے جس کو امام البانی رحمہ علیہ نے صحیح بھی کہا ہے آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے وَلَا تَجِدُ الْمَرْأَ حَلَاوَةِ الْاِيمَانِ حَتَّىٰ تُعَدِّيَا حَقَّزَوْ جِهَا اُوْكَمَا کَالِ کہ کوئی شادی شدہ عورت چاہے وہ ایک ٹانگ پر کھڑی تحجد پڑتی رہے روزانہ قرآن مکمل کرتی رہے اس وقت تک وہ ایمان کی حلاوت پائی نہیں سکتی جب تک وہ اپنے خامد کے حقوق کا حق ادا نہ کر دے لہٰذا کوشش کریں کہ شادی کے بعد اپنے خامد کے حقوق ادا کریں حقوق میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اس کے لیے لباس بن جائیں اس کی کمی کو اچھا لینا اس کی کتائی کو اچھا لینا رشتے داروں میں اس کو پریشان نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ نشکری نہ کریں وہ جو لے آئے جیسے لے آئے الحمدللہ شکر کریں اور تیسری اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اپنے خامد کے سامنے بدزبانی نہ کریں اگر کسی وقت وہ غصے میں ہو موڈ میں ہو تلخی میں ہو تو آپ کے لیے شریعت کا یہی حکم ہے کہ آپ پورے وقار عدب احترام اور محبت کے ساتھ اس کے غصے کو بھی ڈیل کریں تو سارے سوال کا جواب اور خلصہ یہ ہے کہ شادی کے بعد جو عورت اپنے خامد کے معاملے میں محتاط نہیں ہوتی اس کے معاملات اور حقوق میں غفلت کا شکار ہوتی ہے یقین مانے اللہ تبارک و تعالی اس کو واقعتاً ایمان کی حلاوت سے محروم ہی کر دیتے ہیں اور یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کا مسئلہ ہے خامد کے آگے زبان چلانا یا اس کی عزت اور پگڑی کو اچھالنا یا خامخواہ اس کو پریشان کرنا یہ بعض عورتوں کا معمول بنتا جا رہا ہے تو ایسے ایمان کی حلاوت نہیں جی ملتی اللہ تعالی ہماری مسلم خواتین کو حافظات بنائے قانتات بنائے اور ازدواجی زندگی کے اللہ بہار نصیر فرمائے آمین سم آمین